ہمارچل پردیش کی بھاجپا نیتا مکھے منتری ویر بھندر سنگھ کی لوگ پریتہ سے گھبرا گئے ہیں اور ان کے خلاف نئے نئے شڑین تر رچ رہے ہیں کلو میں پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے ون منتری تھاکور سنگھ بھرموری نے ایس تی کمیشن پر بھی نشانہ سادھا ون منتری تھاکور سنگھ بھرموری نے کہا کہ اونہ کے مہدپور ماملے میں کمیشن نے کیول ایک طرفہ پک شنا بھرموری نے کہا کہ بھاجپا کے لوگ اونہ ماملے کو بے وجہ طول دے کر مکھے منتری ویر بھندر سنگھ کے خلاف شڑین تر کر رہے ہیں وہ بھی اونہ میں مکھے منتری کے ساتھ تھے انہوں نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ بھاجپا کے پردیش ادھیک ست پال ستی سے جالا پاورتو گدی بورڈ کے پردھان کی ہے اس ماملے کو بھاجپا کے نیتا بے وجہ طول دے رہے ہیں مکھے منتری ویر بھندر سنگھ کے نیترٹو میں ہیمارچل پردیش میں انیکوں وقاس کارے ہوئے ہیں اور اس ماملے کو طول دینے کے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا تھاکور سنگھ بھرموری نے کہا کہ ہیمارچل پردیش کا گدی سامدائے پوری طرح مکھے منتری کے ساتھ کھڑا ہے اس بار ہیمارچل پردیش میں بھاجپا پوری طرح سے مدہ ویہین ہو چکی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مکھے منتری ویر بھندر سنگھ پر جھوٹے آروپ لگا کر انہیں فسانے کا پریاز کر رہی ہے تھاکور سنگھ بھرموری نے دعویٰ کیا کہ آنے والے بیزان سباہ چناو میں کانگریس پھر سے ستہ سین ہوگی میں جو بی جے پی والے تٹمون جیے نیتے جن کا بیس کھو چکا ہے وہ گدی کمیونٹی کو بھرمک کر کے ان میں ڈبیزن کرنا چاہتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے میں اس وقت مہت پور میں ستپال ستی جی کی کانچونسی میں ہم وہاں سٹیج پر بیٹھے تھے بہت بڑی پیبلک میٹنگ ہیں مکھے منتری نے وہاں بولا ستھے پالی کیونکہ اناب سناب بیان باجی کرتے رہے تھے مکھے منتری کے وقت تو اس کا وہ پاونٹر کر دیتے تو انہوں نے کہا ستپال ستی کی پاور کچھ بھی نہیں ہے اس سے تو ہمارے جو گدی نیتا ہیں گدی ان کے پردھان ہے ان کی زیادہ پاور ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ میں ہیں ہمارے ساتھ جنگے ہوئے ہیں تو اس لیے نیچولی ان کی پاور ہوگی ستی کی کوئی سکار نہیں ہے کوئی بیلی بارس نہیں ہے تو نیچولی پاور تو گدی لیڈر کی ہوگی یہ بولا ہے تو اسی بات کو بنا کے جھوٹ بول کے گمراہ کر رہے ہیں اور وہ کمیشن کو لیا ہے اور کمیشن نے ایک بک سا بات سنی کسی کو نہیں سنے وہ تو موجود لینے آیا ہے وہ چلے گئے تھے جولا مکھی مندر اور ایک چیرمین تھا وہ اس نے تو لوگ بورڈ کو بٹھایا وہ تو اسے باتیں کر رہے تھے میں لوگوں کو لے کے ڈیپوٹیشن لے کے گیا میں نے ایڈی سی کو بیجا کہ آپ جو ہے ہماری بات بھی سنو انہوں نے آٹھ بجے کا ٹائم دیا تھا ہمارے ایس پی کو بولا انہوں نے کہ ان کو آٹھ بجے بلائیے اور ڈیپوٹیشن جو بیجے بی کا تھا وہ پہلے مل گیا تھا ان سے تو جب ہم گئے ہم نے پتہ دیا ایڈی سی کو بیجا تو کمیشن نے انکار گیا دوارہ پھر بیجا پھر انکار گیا تروارہ تین بار پھر بیجا پھر نہیں انکار گیا چوتھی بار میں نے بولا کہ ایج منسٹر تھاکور سنگھ برمہوری گورنمنٹ کی طرف سے آپ کا سممان کرنا چاہتے ہیں آپ صرف میرے کو ٹائم دو پھر ہم نے پتہ کار بندو بلائے وہاں کہا کہ یہ کمیشن جو ہے یہ ایک طرفہ کاربائی جو ہے وہ کر رہا ہے کمیشن ہمیشہ انڈی بینڈ ہوتا ہے تو انہوں تو کیس رہی کرن کر دیا ہے موسیقی